بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوست محمد فراس خٹک ناظرین عجیب و غریب حقائق جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا ہماری دنیا رازوں سے بھری پڑی ہے جن میں سے کچھ کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے لیکن آج جو پر اسرار واقعہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے جہاز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ ٹیک آف کرنے کے بعد سنتی سال تک اس دنیا سے غیب رہا ناظرین پر اسرار واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ویڈیو کو لائک اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری اس طرح کی آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرین دنیا کے حیرت انگیز اور پر اسرار واقعات میں سے ایک واقعہ انیس سو بانوے کو جنوبی امریکہ کے ایک ملک ونزیلا کے ائرپورٹ پر پیش آیا جب ایک تیارہ اچانک ائرپورٹ کی حدود میں نمودار ہوا حیران کن بات یہ ہے کہ ائرپورٹ کے کسی بھی ریڈار پر تیارے کی نقل و حرکت نظر نہیں آ رہی تھی یعنی ریڈار تیارے کو کیچ نہیں کر پا رہے تھے ائرپورٹ کے کنٹرول روم سے تیارے کے پائلٹ سے رابطہ کیا گیا رابطہ قائم ہونے پر کنٹرول روم میں تیارے کے پائلٹ کی آواز سنائی دی ہم کہاں ہیں کنٹرول روم کے منتظمین کے مطابق پائلٹ کی آواز نہایت گبرائی ہوئی اور خوف زدہ تھی آپ اس وقت ونزیلا کے ائرپورٹ کی حدود میں ہیں کنٹرول روم سے جواب دیا گیا پائلٹ کی طرف سے گہری خموشی چھا گئی دوبارہ رابطہ کرنے پر جہاز کے پائلٹ نے بتایا کہ ان کی فلائٹ نے نیو یارک ائرپورٹ سے میامی کے لیے اڑان بری تھی اور اس کے ساتھ عملے کے چار افراد کے علاوہ 57 مسافر سوار ہیں اور انہیں دو جولائی 1955 کو نو بچ کر پچاس منٹ پر میامی ائرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا پائلٹ کے اس انکشاف پر کنٹرول روم میں گہری خموشی چھا جاتی ہے اور سب لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگتے ہیں تیارے کو اترنے کی اجازت دیتے ہوئے کنٹرول روم نے پائلٹ کو بتایا کہ آج اکتوبر 1992 ہے اور آپ اس وقت جنوبی امریکہ کے ملک ونزیلا کے ائرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں جس کے جواب میں پائلٹ کی خوف زدہ آواز سنائی دی کنٹرول روم کے مطابق پائلٹ نے واضح طور پر تھنڈی آہے بری تاہم اور کوئی بات نہیں کی تیارے کو نہائیت مہارت سے رنوے پر اتار دیا گیا اس دوران پائلٹ اپنے ساتھی پائلٹ سے کہتا ہے اوہ جمی یہ سب کیا ہو رہا ہے یقینا کچھ بہت غلط ہوا ہے تاہم کنٹرول روم میں پائلٹ کی آواز سنائی نہیں دیتی اسی دوران پائلٹ کو کہا جاتا ہے کہ آپ اتمنان رکھیں آپ کی مدد کی جائے گی جس کے جواب میں پائلٹ نے کہا کہ انہیں کسی مدد کی ضرورت نہیں اسی دوران لینڈ کریو کی گاڑیاں جہاز کی طرف بڑھنے لگیں لیکن پائلٹ نے چیخ کر کہا ہمارے قریب مت آنا ہم جا رہے ہیں لینڈ کریو کے مطابق تیارے کے پائلٹ نے کاکپٹ کی کھڑکی کھول کر انہیں ہاتھ کے اشارے سے دور رہنے کا اشارہ کیا کریو کے بیانات کے مطابق پائلٹ کے ہاتھ میں کوئی فائل پکڑی ہوئی تھی اور تیارے کے مسافروں کے خوف زیادہ چہرے کھڑکیوں سے نظر آ رہے تھے اسی دوران تیارے نے تیزی سے اڑان بھری اور بادلوں میں غیب ہو گیا اس تمام کاروائی کا ریڈارز پر کوئی ریکارڈ موجود نہیں لیکن کنٹرول روم اور لینڈ کریو کے بہت سے افراد کی نقابل تردید شہادتوں اور کنٹرول روم میں پائلٹ کے ساتھ والی گفتگو کی ریکارڈنگ ایسے ثبوت ہیں جنہیں کسی طور پر جھٹلایا نہیں جا سکتا اس کے علاوہ ایک اور ثبوت جو کہ جہاز کا پائلٹ چھوڑ گیا وہ انیس سو پچپن کا ہاتھ سے بنا کر چھپا ہوا وہ کلنڈر ہے جو کارک پٹ کی کھڑکی سے پائلٹ کے ہاتھ سے گر گیا تھا جو کہ آج بھی محفوظ ہے اس تیارے کا آج تک دوبارہ کوئی پتہ نہیں چل سکا جولائی انیس سو پچپن کو فلائٹ نمبر نو سو چودہ نے نیو یارک ائرپورٹ سے میامی کے لیے پرواز کی تاہم پرواز سے کچھ دیر بعد تیارہ ریڈار سے غیب ہو گیا تمام رابطے ختم ہو گئے تیارہ میامی ائرپورٹ پر بھی نہ پہن سکا تمام وسائل بروعکار لانے کے باوجود تیارے کا پتہ نہ چلایا جا سکا اور فضائی تاریخ میں ایک جہاز ہمیشہ کے لیے لاپتہ قرار دے دیا گیا لیکن اچانک اسی فلائٹ نمبر نو سو چودہ نے سنتیس سال بعد اپنے عملے اور ستاون مسافروں سمیت ونزیلہ ائرپورٹ پر اپنے ہونے کا نقابل تردید ثبوت چھوڑا اور دوبارہ سے فضائی کی وسطوں میں گم ہو گیا تو ناظرین آپ کا اس پوری اسرار واقعے کے بارے میں کیا خیال ہے ہمیں اپنے قیمتی جائے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ ہمیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے تب تک کے لیے اللہ نگبان